بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو اس نے لیکچر میں ہم نے انڈسٹریز میں کمپیوٹر کو کس طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے اس کی ڈیٹیلز دیکھی تھی جس کے اندر ہم نے روبورٹس میں کمپیوٹرائز فنکشنز کو کس طریقے سے اپنائے کیا جاتا ہے کس طریقے سے روبورٹس کام کرتے ہیں ان کی ڈیٹیلز کو بھی دیکھا تھا آج کے لیکچر میں ہم انڈسٹریز کی مزید فیلز کے اندر کمپیوٹر کو کس طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے اس کی ڈیٹیلز دیکھیں گے تو فرنس آئیے اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں دوستو سب سے پہلی جو فیلڈ ہے جس کے اندر کمپیوٹر کو استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے کمپیوٹر ایڈیڈ ڈیزائن جس کو شورٹ فارم میں کیٹ بھی کہا جاتا ہے دوستو کیٹ ایک سوافیر ہوتا ہے اور اس کو چلانے کے لیے آپ کے کمپیوٹر میں ہارڈویر کا ہونا بھی ضروری ہے جو کہ ہے گرافک کارٹ کیونکہ کیٹ کی ذریعے آپ لارج اماؤنٹ آگ گرافکس کو ہینڈل کر سکتے ہیں فرنس جیسے کہ نام سے پتہ لگ رہا ہے کہ اس سوافیر کے ذریعے بڑی بڑی پرڈکس کے ڈیزائن کو تیار کیا جاتا ہے یعنی یہ اس طرح کے سوافیر ہوتا ہے جس کے ذریعے کسی بھی پرڈکٹ کو بنانے سے پہلے اس کے ڈیزائن کو تیار کیا جاتا ہے دوستو یاد رکھئے کوئی بھی ائرلائن کمپنی ہو آٹوموبائل کمپنی ہو فریج، ٹی وی یا کوئی بھی پرڈکٹ بنانے والی کمپنیز اپنی پرڈکٹ کو ایکچو میں بنانے سے پہلے ان کے ڈیزائن کو تیار کرواتی ہیں اور اس طرح کے ڈیزائن کو تیار کرنے کے لیے جو سوافیرز یوز کیے جاتے ہیں وہ سوافیرز کہلاتے ہیں کیٹ سوافیرز دوستو کیٹ سوافیرز کے ذریعے صرف ڈیزائنز ڈیولپ نہیں کیے جاتے بلکہ ان ڈیزائنز کو ٹیسٹ بھی کیا جاتا ہے یعنی یہ سوافیرز جو پہلی پنکشنیلٹی فرام کرتے ہیں وہ ہے کمپائل پارٹس اور کوئنٹیٹیز لسٹ یعنی ہر ایک پارٹ کو اس سوافیرز کے ذریعے پہلے ڈیزائن کرتے ہیں پھر اس کے ذریعے انہیں پروسس بھی کیا جاتا ہے اور وہ یہ بتاتا ہے کہ جب یہ پارٹ ایکچول میں بن کر تیار ہوگا تو کس طریقے سے ورک کرے گا اور دوسری بات یہ بھی بتاتا ہے کہ ایک پارٹ میں کیا کیا پرادکت کتنی کونٹیٹیز میں یوز ہوں گی فر اگزامپل اگر کیٹ کے ذریعے آپ کسی کار کا کیا دور ڈیزائن کر رہا ہیں تو یہ سوافیر یہ تو بتائے گا ہی کہ اس کی ڈیزائننگ کیا ہوگی یہ کیسے کام کرے گا بلکہ یہ بھی بتائے گا کہ اس میں آئرن کی کتنی کونٹیٹیز یوز ہوگی کتنی مقدار یوز ہوگی ربر کی کتنی اور دوسری پروڈکس کی کتنی کونٹیٹیز یوز ہوگی اس کے بعد کیٹ سوافیر جو دوسری پنکشنیلٹی فرام کرتا ہے دوستو یاد رکھئے کسی بھی پروڈکٹ کا صرف ایک ڈیزائن تیار نہیں ہوتا پہلے سیمپل ڈیزائن بنایا جاتا ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ پروڈکس کی شکل کیسی ہوگی اس کے بعد اسیمپلی ڈیزائن تیار ہوتا ہے جو کہ اس کا کام کرنے کا پروسیجر بھی ڈیفائن کرتا ہے ساتھ کے ساتھ انٹرنلی آپ کا پروڈکٹ کیسا دیکھے گا یہ بھی بتاتا ہے پر ایک کار ہے اس کا آوٹر ڈیزائن سب سے پہلے تیار ہوگا پھر اس کا انٹرنل ڈیزائن تیار ہوگا جو کہ بتائے گا کہ کار کے اندر کون کون سے پارٹس یوز ہوں گے اور اندر سے کار کی شیپ کیا ہوگی یہ بھی کیٹ سوفٹرز کے ذریعے ہی ڈیزائن کیا جاتا ہے اس کے بعد جو تیسری فرکشنالیٹی کیٹ سوفٹرز دیتے ہیں وہ ہے ٹرانسمنٹ ڈا فائنل ڈیزائن ڈائریکٹلی ٹو مشین جو جب تمام پارٹس ڈیزائن ہو جاتے ہیں فائنل ہو جاتے ہیں پھر انہیں مشین کو دے دیا جاتا ہے جو کہ ان ڈیزائن کو ایکچول میں ڈیولپ کریں گی دوستو کیٹ سوفٹرز کے ذریعے کارز ایئر پراکٹس کسی بیلڈنگ اور بریچ بغیرہ بنانے سے پہلے ان کے ڈیزائن کو تیار کیا جاتا ہے کیٹ سوفٹرز کو یوز کیا جاتا ہے ان ڈیزائن کو تیار کرنے کے لیے بلکہ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ اب کوئی ایسی پروڈک نہیں ہے جس کا پروٹوٹائپ بنانے کے لیے کیٹ سوفٹرز کو یوز نہ کیا جاتا ہو ا کیٹ سسٹم میٹس آ ہائی ریزولوشن مونٹرز انپوٹ ڈیوائسز اینڈ آؤپوٹ ڈیوائسز دوستو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کیٹ سوفٹرز بڑی تعداد میں گرافکس ایمیجز کو ہینڈل کرتے ہیں تو ان گرافکس کو دیزائن کو دکھانے کے لیے بھی جو مونٹرز یوز کیے جاتے ہیں وہ بھی ہائی ریزولوشن مونٹرز ہوتے ہیں جو کہ جتنے اچھے مونٹرز آپ کے پاس موجود ہوں گے ان پروڈکس کے ڈیزائنز کو بھی اتنے ہی اچھے طریقے سے وہ مونٹرز شو کر سکتے ہیں اسی طریقے سے ان ڈیزائنز کو پرنٹ کرنے کے لیے بھی بڑے بڑے پاورفور پرنٹرز اور پلوٹرز یوز کیے جاتے ہیں اس کے ارابہ کیٹ سوفٹرز has the capability in any direction using controls on the keyboard دوستو کیٹ سوفٹرز کے اندر یہ بھی صلاحیت ہوتی ہے کہ یہ 3 dimensional object کو display کروا سکتے ہیں اگر ایک گھر کا design 2D ہے آپ صرف اس کا وہی پارٹ دیکھ سکتے ہیں جو کہ سامنے کی طرف ہوگا جبکہ 3D کے اندر یعنی 3 dimensional کے اندر آپ اس design کو rotate کر کے گھما کے آگے پیچھے ہر طرح سے اس product کو view کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں تو فرنس CAD کے بعد اسی سے related جو دوسری field ہے یہاں computer کو use کیا جا رہا ہے وہ ہے computer aided manufacturing یعنی کے cam دوستو ابھی ہم نے CAD میں دیکھا کہ کس طرح computer کے اندر hardware software کا use کر کے کسی بھی product کے design کو تیار کیا جاتا ہے یعنی CAD focus کرتا ہے computer aided design focus کرتا ہے کسی بھی product کے design looks اور functionalities پر جبکہ cam focus کرتا ہے کہ اس design کو actual میں حقیقی طور پر کس طرح سے بنانا ہے ویاد رکھئے اگر CAD کے ذریعے کسی بھی product design کتنا ہی اچھا خیونہ بنا ہو اگر cam میں یعنی computer aided manufacturing process میں اس کو صحیح سے manufacturer نہیں کیا جاتا تو آپ کے CAD design کبھی کوئی فائدہ نہیں ہے اسی لیے اس کی definition کو دیکھئے cam یعنی computer aided manufacturing is the use of software and computer control machinery to automate a manufacturing process دوستو یاد رکھئے کوئی car کی company ہو یا پھر air prop کی اب تمام companies اپنی product کو انسانی کے بجائے computer control machine لیز جیسے کے robots وغیرہ سے بنوانے کو اہمیت دیتی ہیں اور machine لیز کو یہ کون بتاتا ہے کہ product کو کس طرح سے بنانا ہے کون سا پارٹ کہاں لگے گا یہ بتایا جاتا ہے ان cam softwares کے ذریعے یعنی یہ computer aided manufacturing اس طرح کا process ہوتا ہے جس میں الگ الگ قسم کی machine لیز کے ذریعے product کو بنایا جاتا ہے اور machine لیز کو control کیا جاتا ہے softwares کے through تاکہ کسی بھی product کے بنانے کے طریقے کار کو automate کیا جا سکے اسی لیے cam software use digital design output such as that from CAD design CAD system to directly control production machine دوستو یاد رکھئے کسی بھی product کو سب سے پہلے design کیا جاتا ہے جب design complete ہو جاتا ہے تو اس کو load کیا جاتا ہے اس کو ایک فائل کے ذریعے design دے دیا جاتا ہے اور جب CAD design پورا import ہو جاتا ہے cam کے software میں پھر اس کی preparation شروع ہو جاتی ہے کہ اس کو کس طرح سے بنانا ہے دوستو cam software کا فائدہ کیا ہوتا ہے products can be made very accurately and consistency یعنی machines کے ذریعے جب آپ کسی بھی product develop کرتے ہیں بناتے ہیں تو بہت ہی صحیح طریقے سے properly اور جیسا آپ جاتے ہیں بلکل ویسے ہی develop ہوتی ہے دوسرا فائدہ ہے production is much cheaper machines کے ذریعے کی جانے والی production one time process ہوتی ہے یعنی ایک بار machine کو بناتے وقت پروگرام کرتے وقت cost لگتی ہے اس کے بعد آپ ہزاروں لاکھوں دفعہ بھی اس ایک machine سے لاکھوں products کو بنوا سکتے ہیں اور تیسرا فائدہ ہے product design can be modified یعنی process کے ذریعے کسی بھی product کے design کو بہ آسانی modified کیا جا سکتا ہے تبدیل کیا جا سکتا ہے کیونکہ friends آپ کو صرف ایک program کو change کرنا ہوگا اور آپ کا product اسی طریقے سے کام کرنے لگے گا جس کے بعد جو next field ہے جس کے اندر کمپیوٹر کا استعمال بہت زیادہ عام ہے بلکہ آپ یہ کہنے کہ یہ فیلد تو بلکل صرف کمپیوٹر بیزد ہی کمپیوٹر دوستو simulation ایک اس طرح کا کمپیوٹر موڈل ہوتا ہے جو کہ کسی بھی اگر آپ سسٹم کو بنانے جا رہے ہیں اور آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان سوچر وہ کس طرح سے کام کرے گا تو اس کے لئے سمیلیٹر بنائے جاتے ہیں advanced computer programs can simulate weather condition chemical کو simulate کر سکتے ہیں اسی طرح medical کی فیل میں بھی الگ الگ processes کو simulate کیا جا سکتا ہے فر اگز کوئی chemical industry ہے تو اس کے لئے اگر آپ کوئی simulator بنائیں گے تو وہ یہ بتائے گا کہ اگر آپ کسی بھی دو chemicals کو آپ پس میں mix کریں گے تو ان کا result chemical کیا بنے گا یعنی آپ کو خود سے ریال میں الگ chemicals کو mix کر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس سے نہ صرف آپ chemicals کی cost بچے گی بلکہ اگر ان chemicals کی وجہ سے آپ کوئی نقصان پہنچ رہا ہوگا تو آپ اس سے بچ سکتے ہیں یعنی آپ پہلے سے ان chemicals کو کس طریقے سے mix کرنا ہے یہ جان جائیں گے اور یہ دیکھئے simulations are often used to train people how to deal with situation that are too difficult expensive and dangerous یعنی اگر آپ کوئی نیا system بنا رہے ہیں جو کہ لوگوں کو چلانا نہیں آتا تو ان systems کو computerized simulation system تیار کر لیں یعنی اس system کا ایک simulator تیار کر لیں اور اس کے ذریعے آپ لوگوں کو train کر سکتے ہیں تاکہ جب new system پر لوگ کام کریں تو آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان پیس نہ کرنا پڑے اور دوستو عام طور پر pilots وغیرے کو پہلے انہی flights simulators کے کے ذریعے انہیں سکھایا جاتا ہے کہ pilots کو کس طرح سے الگ الگ آنے والی situations اور مشکلات کو handle کرنا ہے کہ کس طریقے سے انڈسٹریز میں کمپیوٹرز کو اسطنا زیادہ استعمال کیا جارہا ہے ہم ڈیفرین فیلز کے اندر گھروں میں کمپیوٹر کو کس طریقے استعمال کیا جارہا ہے اس کی ڈیٹیوز دیکھیں گے دیکھیں گے